ایک بزرگ فرماتے تھے اگر کسی کو تم گرائی میں بھی دیکھو ترجمة نانسي قنقر وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے انجام ٹھیک ہو جائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حدیث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے اوروں کو بھی تیرتی ہے لیکن اگر پانی کشتی میں آگیا تو کشتی کو لے ڈوبے تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں مو چھپا چھپا کے آتے پھریں گے کیا اچھا ہو کہ خود کھلے مو سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایہا الانسان او بھاگنے والے انسان او نسیان کے پتلے او بھولے ہوئے او بھٹکے ہوئے راستہ چھوڑ کے جانے والے مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے آجا پلٹ کے ماغر رکا بے رب بے کل کریم آجا تے رب بڑائی کریم قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سورج مغرب سے تلو ہو جائے پھر بندہ ہاتھ کاتے کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا کوئی روہوں کے ترلے منتے کر کے مجھے کہتا تھا میں اس کی بات کو نہ سنا کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا اس کی آواز پہ لبے کہہ دیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی صاحبو آؤ کتابِ رحمت آواز دے رہی ہے کتابِ رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے مجرم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ درِ تواب پہ روتے چلے آؤ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیس سے ہوتے چلے آؤ اور تھوڑی سی زندگی باقی ہے بہت زندگی کاٹ چکی آوازگی میں کاٹ دی اور گناہوں میں کاٹ دی منمانیوں میں کاٹ دی خواشاتِ نفس میں کاٹ دی آئیے ابھی سے اپنے اندر کو تبدیل کر لیجی اپنے احوال کی تبدیلی قسمیں مصمم کر لیجی مصممم مصمم